السلام علیکم فرنڈز آج ہمارا ٹاپک ہے آسماسیس آسماسیس کو ہم آج پڑھیں گے یہ یونٹ فور ہے سیلز انڈ ٹیشوز کا بیالی جی ہے کے پی گورمنٹ کا ٹیکسٹ روک ہے پچھل لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا پیسیچ آف مالیکیولز انٹو ان آؤٹ اپ سیل اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ٹیو ٹرانسپورٹ اور پیسیو ٹرانسپورٹ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ہم نے دو طرح کی ٹرانسپورٹ پڑھے تھے ایک تا ڈیفیوزن ڈیفیوزن بھی پیسیو ٹرانسپورٹ میں تھا سیل میمبرین سے جو مالیکیولز کا ان آؤٹ ہوتا ہے اور فیسیلیٹیٹیڈ ڈیفیوزن بھی ہم نے پڑھا تھا یہ بھی ہمارے ساتھ پیسیو ٹرانسپورٹ کا ایک ٹائپ تھا اور اس میں بھی ہائی کنسنٹرشن سے لو کنسنٹرشن کی طرف مالیکیول جاتے تھے ٹرور ٹرانسپورٹ پروٹین کے ذریعے اور یہ میمبرین کے ذریعے جو ہوتے تھے وہ ڈیفیوزن تھا تھا ٹرلٹ بیہمارہ ساتھ اسموسسل کا اسموسس کیا ہے ٹیس ڈیفیوزن 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 والت والی والییکیولر مسیطے کے ساتھ اسی می پر میبل میبرین یہ کس چیز کا ڈیفیوزن یہ کس چیز کا ڈیفیوزن ہے یہ سالوینڈ کا اسی میں جاتے آپ کا کیا چیز آتا ہے وارٹر کا ڈیفیوزن ہے ایک سیمی پرمیابل میمبرین سے وارٹر پاس ہوتا ہے تو اس کو آسماسز بولتے ہیں یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے سالوٹس کی کنسنٹریشن پر دونوں سائیڈ میمبرین کے دونوں سائیڈ فرض کری یہ میمبرین ہو گیا ہمارے ساتھ تو باہر یہ فرض کری یہ باہر ہے یہ اندر کا سائیڈ ہے تو دونوں سائیڈ پر سالوٹس کی کنسنٹریشن کیا ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے پانی جو ہے یہ کم سالوٹ والی کنسنٹریشن سے جائے گا زیادہ سالوٹ والی کنسنٹریشن کی طرف مطلب ہائیپورٹانک سالوٹس سے ہائیپورٹانک سالوٹس کی طرف جائے گا سالوٹس سے ہائیپورٹانک سالوٹس کی طرف جائے گا تو یہ ذہن میں یاد رکھئے گا ہائیپورٹانک مطلب solution with lower concentration اور ہائیپورٹانک with higher concentration of solutes تو پانی جو ہے یہ ہائیپورٹانک مطلب low concentration والی solution کی طرف سے زیادہ solution والی solutes والی concentration کی طرف جائے گا few examples of osmosis occurs and cell all follows نیچے کچھ example بھی given ہیں اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا لیکن آپ کو یہ دونوں solution ذہن میں یاد رکھنے چاہے ہیں ہائیپورٹانک اور ہائیپورٹانک نمبر ون ہے ہمارے ساتھ جب ایک سل کو ہم پلیس کرے ہائیپورٹانک سلیشن میں ہائیپورٹانک سلیشن مطلب جس میں سلوٹ کا مقدار کم ہو تو پانی کا بہاو کس طرف ہوگا پانی کس طرف جائے گا پانی سل سے باہر کی طرف آئے گا باہر سے سل کی طرف جائے گا کیونکہ باہر ہائیپورٹانک سلیشن ہے اور سل کے اندر جو ماحول ہے سل کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائیپورٹانک ہے اور ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ پانی ہائیپورٹانک سل سے ہائیپورٹانک کی طرف جائے گا پھر پانی سل کے اندر جائے گا ایسی حالات میں کیا ہوگا انیمل سل سویلز اور رپچر بھی ہو سکتا ہے اور پلانٹ کا سل ہے وہ ترجٹ ہو جائے گا مطلب تازہ ہو جائے گا یہ پہلا فینامینا ہے یہاں پہ ہم نے سل کو یہ انیمل سل ہے یہ پلانٹ سل ہے انیمل سل کو ہم نے ہائیپورٹانک سلیشن میں رکھا ہے تو وہ رپچر ہو سکتا ہے لائزڈ ہو سکتا ہے اور پلانٹ سل جو ہے اس کو ہم نے ہائیپورٹانک سلیشن میں رکھا تو پانی جو ہے اس کا بہاؤ اندر کی طرف ہوگا پانی جو ہے اندر کی طرف جائے گا تو اس میں بھی کیا ہو جائے گا پلانٹ سل جو ہے یہ ترجٹ ہو جائے گا یہ ہمارے ساتھ پہلا پینامینا ہے جب ہم نے سل کو ہائپوٹونک سلیوشن میں رکھا دوسرا ہے ہمارے ساتھ وین آسل از پلیسٹ ان این آئیسوٹونک سلیوشن کیا ہے سلیوشن ان ویچ تکنسنٹرشن آپ سلیوٹ از ایکول ٹو دیٹاپ دی سل سل میں جتنا سلیوٹ کا مقدار ہو اتنا باہر کی سلیوشن کا بھی ہو مطلب دونوں کی مقدار سیم ہو تو آئیسوٹونک سلیوشن ہے جب ہم سل کو آئیسوٹونک سلیوشن میں رکھتے ہیں یہ دوسرا نمبر پوائنٹ ہمارا سٹارٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگی دیٹاپ آسماوسیز آوٹ ورڈ از ایکول ٹو دیٹاپ آسماوسیز ان ورڈ آسماوسیز ان اور آوٹ دونوں سیم ہوگا مطلب وارٹ جیتنا اندر آئے گا اتنا باہر جائے گا یہ ایرو سر شو ہے یہ وارٹ جیتنا اندر آرہا ہے اتنا باہر جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا ان سچ کنڈیشن انیمال سل ریٹین پانی اندر آرہا ہے تو پانی انٹیک نہیں ہو رہا ہے تو پلانٹ سل جو ہے وہ ترہا سا کمزور ہو جاتا ہے تو یہ آئیسوٹونک سلیشن کی کنڈیشن میں ہے تیسرا ہمارے ساتھ ہے ہائپرٹانک سلیشن ہائپرٹانک سلیشن میں کیا ہوتا ہے ہائپرٹانک سلیشن جو ہے مطلب ہائپرٹانک سلیشن کا مطلب ہے کہ باہر کے سلیشن میں سلیشن کی مقدار زیادہ ہو اور سل کے اندر سلیشن کا مقدار کم ہو تو جب ہم سل کو پلیس کریں ہائپرٹانک سلیشن میں تو واتر موز آور پانی جو ہے وہ ادھر ہائپرٹانک سلیشن ہے باہر ہائپرٹانک ہے تو پانی جو ہے واتر کا مومنٹ کی اس طرف ہوگا سل سے باہر کی طرف ہوگا تو انیمال سل جو ہوگا وہ شرنک کر جائے گا اور پلانٹ سل جو ہے اپنی پلازمولائز ہو جائے گا پلازمولائز مطلب خراب ہو جائے گا ان سچ کنڈیشن انیمال سل شرنکس انسائز ان پلانٹ سل سیٹو پلازم شرنکس ویدن دی سل سیٹو پلازم سل کے اندر اندر شرنک ہو جاتا ہے تو یہ تین کنڈیشن ہائپرٹانک سلیشن کا آئیسوٹانک کا اور ہائپرٹانک کا یہ تین فینامیناس ہو جاتے ہیں دو ٹاپکس اس آسماسز میں ہیں ایک ترجریوٹی والا ہے ترجر کا اور دوسرا ہے پلازمولائز والا تو ترجر کیا ہے we know that when a plant cell is surrounded by water of ہائپرٹانک سلیشن پلانٹ سل کو ہم ہائپرٹانک سلیشن میں رکھتے ہیں یا پلانٹ سل سراؤنڈ کر جاتا ہے کس میں ہائپرٹانک سلیشن میں تو the water moves into the cell پانی جو ہے water کی مومنٹ کس طرف ہوتی ہے سل کی طرف ہوتی ہے by آسماسز ویکیول جو ہے پانی لیتا ہے آسماسز کے ذریعے ویکیول انکریز ان سائز ان پوشید سل آگینس کانٹین آگینس سل والا ویکیول بڑھ جاتا ہے اور اس کو سل والا کو پوش کرتا ہے باہر کی طرف تو پلانٹ سل جو ہوتا ہے وہ ترجر ہو جاتا ہے this pressure which is exerted by the cytoplasm again the سل والا is known as ترجر پرشر and the phenomena is called ترجر تو اس کو ترجر بوتی ہے and ترجرد کنڈیشن the plant cell does not burst but the سل وال is strong and relatively anelastic سل وال strong ہو جاتا ہے اور anelastic ہو جاتا ہے burst نہیں کرتا کیونکہ یہ مضبوط ہوتا ہے the importance of ترجر and plants are as follows ترجردی کا importance کیا ہے پلانٹ میں یہ ہے it plays an important role in maintaining the shape of the plant پلانٹ کا shape سہی ہوتا ہے جب پودا تازہ ہوتا ہے جب پلانٹ تازہ ہوتا ہے مطلب ترجر مطلب تازہ تو اس کا شیپ سہی طرح سے ہوتا ہے it provides supports to plant specially and young tissues young tissues میں support بھی provide کرتا ہے تیسرا کیا ہے it also helps in closing and opening of stomata closing and opening of stomata میں بھی بہت اہم کردار آدھا کرتا ہے some flowers open during day time and close at night time this is due to the change and terser in the cells of seples of flowers flowers کے seples کی ترجردی کی وجہ سے کچھ cells جو ہوتے دن کے time کھلے رہتے ہے اور رات کو بند ہو جاتے ہے تو ترجیویویٹی کا پینامینا جب پلانٹ سیل کو ہم ہائیپورٹونک سلیوشن میں رکھتے ہائیپورٹونک سلیوشن کی کنڈیشن ہوتی ہے تو پلانٹ سل کی طرف مو کرتا ہے اور فینامینا ترجیویویٹی آکر ہو جاتا ہے جو ہمارے ساتھ پلازم آلیس ہے پلانٹ سل جب سراؤن کر جاتا ہے پلانٹ سل پلانٹ سل سے باہر کی طرف جاتا ہے پلانٹ سل پلازم آلیس ہو جاتا ہے پلانٹ سل آلیس پلانٹ سل پلانٹ سل نکلتا اور پر مجھول باہر سل پلازم سل پلازم ہوگا وہ باہر سے سل کی طرف جائے گا جب اس کا یہ کنڈیشن ہے ہائپوٹرونک سلیشن میں تو وارٹر جو ہوگا وارٹر کا مومنٹ سل کی طرف ہوگا تو پھر یہ سل دوبارہ سے ترجر ہو جائے گا جب ہم سل کو پلازمولیس سل کو ہائپوٹرونک سلیشن میں رکھتے ہیں سل جو ہوتا ہے وہ اپنا ترجریٹی واپس گین کرتا ہے اس کو دی پلازمولیس اس کو دی پلازمولیس کہتے ہیں اس پروسس کو تو آج اس کے لئے اتنا کافی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے آسموسس کو ڈیٹیل سے کورکے اس میں ہم نے تین کنڈیشن پڑھیں ہائپوٹرونک ہائپرٹانک اور آئیسوٹانک کنڈیشن اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے کورکے اس میں فردر دو فینامیناس سے ایک ترجریٹیٹی کا ترجر جس کو بولتے ہیں اور دوسرہ پلازمولیس کا تھا انچاللہ ہم اپنی نیک لیکچر میں ایک ٹیو ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ڈیٹیل سے انڈو سائٹوسس اور اگزو سائٹوسس کا ٹپک بھی کور کریں گے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹس ملتا ہی اور جو بھی آپ کی کوئیسٹنز ہو جو بھی آپ کی کیریز ہو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے شکریہ